مجرمانہ خاموشی مجرمانہ خاموشی مجرمانہ خاموشی مجرمانہ خاموشی مجرمانہ خاموشی مجرمانہ خاموشی پینے کے صاف پانی سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری بھی محروم گرمی آتے ہی جڑوان شہروں میں پانی کی شدید خلط پائپ لائنز خوشک کروڑوں روپے لاغت سے لگائے فلسٹریشن پلانٹس بھی ناکارا ہو کر سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں چھٹی کے روز بھی کیسز کی سمات چیف جسٹس نے وائس چانسلر لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی کی میرٹ سے ہٹ کر تائناتی کا نوٹس سے لیا زبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن رضا علی گیلانی عدالت طرف فرائز میں غفلت برت نے پرجے پیٹی ڈائریکٹر نیب لاہور رمضان موتن تئیس مزید افسران اور عملہ بھی پر طرف بتیس افسران کو معمولی سزائے سنائی گئی احتساب سب کے لیے ضروری ہے کہ خود احتسابی کا عمل موثر ہو جیرمین نیب کب ہے ملتنگ لون کے صدر شہباز شریف آج کھراتی جائیں گے آٹھ روز میں دوسرا دورہ ایم کیو ایم بہادر آباد اور این پی کے رہنماؤں سے ملاقات متوقع لیاری اور بیہار کالونی میں عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے شجا آباد میں غیرت کے نام پر لڑکی کے والد اور بھائیوں کا لڑکے پر وحشیانہ تشدد دونوں ٹانگیں توڑ کر بھینسوں کے تبیلے میں باندھییا کیا خد سے بھی کوئی بجلی پیدا ہو جاتی ہے شہری یہ معصوم سا سوال کرتے نظر آ رہے ہیں تو معاملہ ایک طرف یہ ہے کہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے معاملہ وفاق اور سندھ کے درمیان واجبات پر آ کر رکھ چکا ہے اور ویس لغاری ایسے میں مراد علی شاہ کو کچھ مشورہ دیتے ہیں چٹھی لکھتے ہیں پھر اس کا جواب جاتا ہے اور یہ سلسلہ اس طرح سے جاری ہے اور شہری یہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب کیا انہی خطوں پر بجلی پیدا کر لیں گے بجلی پیدا کرتے ہیں بہران کی بڑی وجہ گیس بکایا جات ہیں صوبائی حکومت رقم ادا کرے تاکہ کے الیکٹرک کو گیس مل سکے وفاقی وزیر نے مشورہ دیا کہ کراچی وارٹر بورٹ 32 عرب روپے کے واجبات کے الیکٹرک کو ادا کرے جس سے سوئی سردرن گیس کے واجبات کا معاملہ حل ہو سکتا ہے انہوں نے خط میں کہا وزیرعالہ سندھ وارٹر سپلائے بورٹ سے کے الیکٹرک کے واجبات دلانے میں کردار ادا کریں وزیرعالہ سندھ نے بھی جواب میں خط لکھ دیا کہنے لگے کہ الیکٹرک کو ریگولیٹ کرنے کی ذمہ داری نیپرا کی ہے اگر کہ الیکٹرک بجلی پیدا نہیں کر رہی تو یہ نیپرا کی ناہلی ہے کہ الیکٹرک کی نشکاری کے وقت واجبات کی ادایگی کی گیرنٹی وفاق نہیں دیتی ابھی واجبات بھی وہی ادا کریں کراچی متویل لوڈ شیڈنگ کا یہ معاملہ ہے اور وفاقی وزیرعالہ سندھ کو ایک اور خط لکھا ہے یہ دوسرا خط ہے کراچی وارٹر بورٹ پر واجب الادا بقایجات کی ذمہ داری حکومت سندھ پر ہے اس خط میں اویس لگاری نے ایسا لکھ کر بھیجا ہے ساتھ ہی اس میں تحریر ہے کہ کوئی بھی معاہدہ آئینی ترامیم کو منسوخ نہیں کرتا یہ خط خط کا معاملہ ہے کیا جانے گا ہمارے نمائندے راجہ عثمان طاہر ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ بتائیے گا کتنے پیسے ہیں جو کہ دینے ہیں سندھ والوں نے وفاق کو کیا معاملہ ہے چٹھیوں کا جی بالکل یہ دوسرا روز ہے کل بہتشتہ روز بھی ایک خط لکھا گیا تھا وفاقی وزیرعالہ سندھ کو جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو کراچی کا وارٹر بورڈ ہے اس کے جو بقایا جاتے ہیں جب تک وہ ادا نہیں کیے جاتے ہیں کیا الیکٹرک کو ان کے بقایا جاتے ہیں جب کیا الیکٹرک کو بقایا جاتے دیں گے اور کیا الیکٹرک جو سوئی صدرن کے بقایا جاتے ہیں وہ ادا کرے گی تو تب جا کے ان کو گیس فرام کی جائے گی جس کے بعد ان کے جو بند پاور پلانٹس ہیں وہ چل سکیں گے اور شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کے اضاف سے نجات ملے گی دوسرا سب سے جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا الیکٹرک جو چھے سو پچاس میگا وارٹ بجلی جو وہ فاق سے لے رہی ہے اس کا بھی ابھی تک کوئی مائدہ نہیں ہے فاقی وزیر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم کے الیکٹرک کو بغیر مائدے کے چھے سو پچاس میگا وارٹ بجلی الگ سے دے رہے ہیں اور اس کا بھی کوئی حساب قداب نہیں کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سن کی جانب سے اس پہ کیا واضح جواب وہاں سے آتا ہے پھر حال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک بقایا جات ادا نہیں ہوں گے یہ خط خط کا معاملہ شکریہ آپ کا راج عثمان تو دیکھا اپنی بجلی بوران پر خط و کتابت کی جا رہی ہے ایسے میں عوام نے بھی ایک کھلا خط لکھ ڈالا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں خط نہیں بجلی چاہیے ٹیکس دیتے ہیں بل دیتے ہیں پھر آخر بجلی کیوں نہیں ملتی ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے آپ ہمیں بجلی دے دیں کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا یہ معاملہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ایسے میں وہ حکام جن کا کام ہے کام کرنا لیکن وہ اپنا کام کیوں کہ نہیں کر رہے اس کی وجہ سے عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا انہیں سامنا ہے تو اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ دیا ہے اب بجلی بھی دی جائے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما عمران اسماعیل ہمیں جوائن کر چکے ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں عمران اسماعیل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے ہر کوئی اس مسئلے پر بھی سیاست کر رہا ہے خط و کتابت ہو رہی ہے لیکن عوام کو بجلی نہیں مل رہی دیکھئے یہ تو وہ رانا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے سنم کو خط لکھا خط میں لکھا یہ ادھر خط لکھتے ہیں چھتھی لکھتے ہیں وہ ایک محبت نام ہے انکو بینج نے دونوں کا اپنا فرض عطا ہو گیا ہم نے ان کو لکھ دیا وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو لکھ دیا نہ برواہ ان کو ہے نہ برواہ ان کو ہے یہ پہنچا کیسے حسار یہ بل کا جو معاملہ ہے کئیلٹرک اور سوی سٹن گیاس کے درمیان یہ معاملہ پہنچا کیسے پچھتر ارب روپے تک یہ سو رہے تھے گورمنٹ فیڈرل گورمنٹ اور ہماری جو چنگ گورمنٹ ہے کہ یہ واجبات ادا نہیں کرے تھے پچھتر ارب تک معاملہ پہنچ گیا اور یہ کئیلٹرک کونسی کنگلی ہے ان کے پاس بھی اربوں روپے پڑا ہوا ہے انہوں نے یہاں سے اربوں روپے بنایا ہے اس کراچی سے انہوں نے کپر وائر تک نکال کے بیش دیئے اس کے لئے المونیوں وائر ڈالے ہیں کئی ارب روپے تو اس میں سکائم انہوں نے کیا ہے اب کتنا چوسیں گے کراچی کو کتنا پیچیں گے کراچی کو انہوں نے یہ کئیلٹرک بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پیچ رہے ہیں پیچ چکے ہیں شنگائی لٹرک کمپنی کو اور اس کے باوجود یہ کراچی کے پر رحم نہیں کر رہا ہے کہ کم سے کم واجبات ادا کر کے لوگوں کو تو بیجلی دیں ہم مینگی بیجلی لینے کو تیار ہیں آپ دیکھیں ہم ظلم یہ دیکھیں کہ کراچی والے مینگی بیجلی بھی لینے کو تیار لیکن بیجلی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے نا عمران اسماعیل صاحب اچھا آپ کے دیگر کلیگز نے بھی جوئن کیا حافظ نیم اور احمان صاحب جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پی ایس پی سے آصف حسنین صاحب نے بھی یہ میں جوئن کیا ہے جماعت اسلامی کے سینئر رہنما کی طرف چلتے ہیں حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے بھی ایک احتجاج کیا ہے کراچی میں پی ایس پی بھی احتجاج کر چکی ہے آج متحدہ نے کال دے رکھی ہے نہ خط سے بجلی پیدا ہوگی نہ ہی احتجاج سے یہ مسئلے کا کوئی حل ہے کہ سارے بیٹھ جائیں سٹیک ہولڈرز اور کوئی ایک سلیشن ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ اس طریقے سے اگر چلا جائے تو چار ماہ میں چھے ماہ میں مسئلہ ہو جائے گا پہلے تو انہیں سٹیک ہولڈرز پکتے سے دل بارہ سال کا حساب بھی تو لے جس کے ہاتھ میں جو آج احتجاج کر رہے ہیں آپ سے ملنے آئے تھے نا مراد علی شاہ صاحب آپ نے لیا حساب نہیں ملیا ہے نا حساب پوچھا نا ان سے تو پوچھا ہے نا یہ سارے سٹیک ہولڈرز جو آج احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو دیکھنے والے ہیں لبائی کے ہیں دوہزار پانچ میں کس نے بیچا تھا ان سے کیسے ملتے ہیں ہم دوہزار نو میں کس نے بیچا تھا پہلے ایمکیوم نے مشرف کے ساتھ بیچا تھا پیپیسس پارٹی کے ساتھ مل کر بیچا تھا پھر اس کے بعد اپنے بندے رکھوا ہے تھے پھر پارٹیاں جو ہے کوئی بھائی بھی جو دبائی میں ابراج گروپ سے پیسے لیتی ہے کوئی کراچی میں لیتی ہے کوئی بندے رکھواتی ہے کوئی ایریات تقسیم کر کے جو ہے وہ تو بھائی جن کیے سٹیک ہولڈر نہیں ہے سٹیک ہولڈر کراچی کے عوام ہیں اور وہیں جنرلی کھڑے میں سڑکوں پہ برسوں سے دور نراؤز پہ دھرنے دے رہے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہیں ہمیں احتجاج کر رہے ہیں الحمدللہ اور یہ یہ دو نمبری کر کے تو کہہ الیکٹرک کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشیس ہو رہی ہے کہ سارا مسئلہ ہی گیس کا بنا دو یہ ایریات تقسیم کا مسئلہ بھائی داروں کا مسئلہ نہیں ہے ریاست کے اندر ریاست بنی ہے کہہ الیکٹرک ان سارے جن سٹیک ہولڈر کا اپنا نام لے رہے ہیں ان کی نیلی بھدت سے ان کو ان کو سب کے سامنے لانے کی ضرورت ہے اور عوامی دباؤ سے یہ مسئلہ لگا حافظ صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا پی ایس پی گرانوما آصف اسنین صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آصف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اتنے عرصے سے تو بڑی خاموشی تھی آپ بلکل الیکشن قریب آ گئے ہیں تو سب کو یاد آ گیا ہے کہ عوام کو بجلی نہیں مل رہی آپ کیا کہتے ہیں آصف اسنین صاحب ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے لیکن ان سے بھی دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے ابنان اسمہیل صاحب آپ ہمارے صاحب موجود ہیں تو آپ بتائیے کہ یہ بجلی نہیں مل رہی پانی نہیں مل رہا یہ سارے مسائل ہیں لیکن یہ سب الیکشن کے وقت پر ہی کیوں سب کو یاد آ گئے ہیں چاہے وہ حکومت ہو چاہے آپوزیشن کی جماعتیں نہیں دیکھیں الیکشن کے وقت پر یاد نہیں آئی یہ ہر گرمیوں کا یہی کھیل ہوتا ہے پہلے تو بہتر حالات تھے کراچی میں لیکن اس کے بعد میں نے جیسے آپ سائلز کیا ہے کپر وائر انہوں نے نکال کے پیچھنے کا علمونیم وائز ڈالی ناکس انہوں نے ساری وائرنگ کیا ہے اور اس سے بھی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کراچی کے اندر شروع ہو گئی ہے اور یہ جو کراچی کے الیکٹرک کو جو بیچ رہے ہیں ابراہش گروپ شرنگائی الیکٹرک کے ہاتھ یہ تو اور مزید اس کے اندر چماکہ کریں گے کیونکہ جو نئے بجلی کے میٹرز وہ انٹریڈیوز کریں گے جو لائے ہیں وہ جو دیکھیں ہم نے بجلی کے میٹرز وہ تو آپ اگر مین سوچ آف بھی رکھیں تو وہ چلتا رہتا ہے وہ بند ہوتا ہی نہیں یہ ایسا کمال کا بجلی کا میٹر لے کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی اس پہ سیاست تو خیر کوئی کیا کرے گا کیونکہ یہ تو ایک بھالے جان بناوا ہے کراچی کے الیکٹرک کا معاملہ اور یہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے یہ گیس کا مسئلہ ہے یہ سوچی شرطن گیس کو 75 ارب روپے کا میری تو اکل حران ہے کہ 75 ارب روپے کا بل بن گیا اگر ہمارے گھر کا دو مہینے کا بل نہ پی کریں تو گیس کٹ جاتی ہے ہمارے گھر کے دو مہینے کا بجلی کا بل نہ پی کریں تو بجلی کٹ جاتی ہے نہ ان کی بجلی کٹی ہے نہ ان کی گیس کٹی ہے گیس سوالوں نے سپلائی کیوں نہیں روکی بجلی کو اس وقت جب تین ارب چار ارب روپے کراس کر رہا تھا یا اپنی لیمٹ کو کراس کر رہا تھا آ جاکہ ہمارے سر پر رکھ دیا کہ یہ معاملہ تو یہ ہے اور یہاں سے چیم پنسک صاحب کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے دو خط لکے انہوں نے بھی دو خط لکھ دیا وہ خط پہ خط چل رہا ہے لیکن بہرحال بجلی نہیں آ رہی ہے ان خطوں کی وجہ سے بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب آپ کے وقت کا حافظ نعیم صاحب آپ نے بھی وقت دیا آصف حسنین صاحب نے بھی وقت دیا لیکن بات نہ ہو سکی آپ کے بہت شکریہ آصف حسنین صاحب کراچی میں بجلی کا بد ترین بہران چھٹی کے روز بھی جاری ہے ملیر کے محلے مہین آباد اور امیر آباد میں اتوار کے روز صبح صویرے سے بجلی غائب ہونے کے وجہ سے مکین عذیت میں مبتلا ہے مزید بتا رہی ہے سالحہ فیروس خان جی سالحہ بتائیے گا جی بالکل اس حق میں موجود ہوں کراچی کے علاقے مہین آباد میں جہاں پر چھٹی کا روز ہے چھٹی کے روز بھی بجلی یہاں پر نہیں ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیٹنگ کا سلسلہ جا رہی ہے کہ الیکٹری کے ہر درمیوں کے باعث شہریوں کا برا حال ہو گیا گرمی بھی زوروں پر ہے صرف یہی علاقہ نہیں بلکہ کراچی کے اور بھی زیادہ اور مختلف علاقے جو ہے